موسیقی 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 امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے بابر کا تمام سے شروع ہوتے ہیں آج کا لیکچر ہم اپنے پیویس کچھ لیکچرز میں میکروس آف ایکسیل کا استعمال سیکھ رہے ہیں میکروس آف ایکسیل کا فریکٹیکل استعمال سیکھنے کے لئے ہم نے ایک فرضی قسم کی کریٹ بک ڈیزائن کی جس میں ہمارے پاس سٹوڈنٹ ڈیٹیلز کی سٹوڈنٹ کی سیشنل وارس کی ڈیٹیلز کی اور فینل ایکسیل کی ڈیٹیلز کی اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم ایکسیل میں سٹوڈنٹس کے ڈیٹا مینج کر سکتے ہیں ان کی سوئیس اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن اور اٹینڈنس کے مارکنا سے کس طرح ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم ان کی فائنل ویٹیج کو کس طرح فائنل ریزرڈز میں لے کے جاتے ہیں اے ریمیبر مائکروسوفت ایکسیل جو ہے یہ اوورال مائکروسوفت آفیس پیکیج کا ایک حصہ ہے مائکروسوفت آفیس میں مائکروسوفت ورڈ ہے مائکروسوفت ایکسیل ہے مائکروسوفت پاور پوائنٹ ہے مائکروسوفت آوٹلوک ہے ہم پہلی تین چیزیں مائکروسوفت ورڈ مائکروسوفت ایکسیل اور مائکروسوفت پاور پوائنٹ کو پڑیں گے اور سمجھیں گے اس کے ساتھ ہم انشاءال اس کی ٹریکس پی کریں گے تاکہ ان چیزوں کو ہم اپنی پروپیشنل لائف میں بہتر طور پر استعمال میں مائکروسوفت آج ہم اپنی پروپیشن کو تھوڑا کانٹینیو کریں گے آج کی لیکٹر میں ہم دیکھیں گے ہم نے ایک بریڈ بک تو ڈسائن کر لی لیکن سپوز اس بریڈ بک کو ہم نے کسی کو سبمٹ کرانا ہے ایک پیچر کو ایچ او ڈی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب آپ بی بی اے سکس اے بی اور سی کی بریڈ بک ہمیں بنا کر بھیجیں ہم بریڈ بک کو بنا چکے ہیں لیکن اس کو ایس پارٹ آف ار ریپورٹ سبمٹ کرنا یا اس کو ایس پارٹ آف ار نیٹر سبمٹ کرنا وہ ایک الارد چیز ہے اس کو ہم آج سمجھیں گے اس قراب ہم ایوریج کو دوبارہ سے دیکھیں گے ہم کے فامولاز کو دوبارہ سے ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ کس طرح ہم ان کو بہتر طور پر پروفیشنلی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ایک ہمارے پاس ٹیبل ہے اس کو مائیکروساوٹ ورڈ میں کس طرح ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کو کمپلکیٹی 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 تک اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس نے اسے سیلیکٹ کیا ہے سب سے پہلے سیلیکٹ کرنے کے پاس ہم اسے کوپی کریں گے اس کے بعد ہمارا مائیکروساوٹ ورڈ کا پیج ہم آل رڈی اوپن کر چکے ہیں اس میں ہم اسے کنٹرول بی کے ضرور پیجے پیسٹ کر دیں گے اس کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں نارملی گلٹن پیچر میں ہمارے پاس جو پیج کا لے آؤٹ اورینٹیشن میں ہوتا ہے وہ پورٹریٹ ہوتا ہے وہ ورٹیکل سائز میں ہوتا ہے اس کو دیکھیں اگر ہم پورٹریٹ میں اس کو پیسٹ کرتے ہیں کنٹرول بی آپ دیکھیں کہ اس کے مارجنس پیج کی مارجنس سے باہل سلے گئے ہیں اس کی دو کنڈیشنس ہیں یا تو آپ اس کی پیج کی سیٹنگ کو اب یہاں سے مارجنس کو تھوڑا سا سیٹ کر سکتے ہیں لیکن تو اس کے مطابق بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر اگر آپ اس کو بیسٹر پروپیشنل لک دینا چاکتے ہیں تو اس کی تیٹنگ کو چینج کرنے کی بجائے اس کی سیٹنگ کو چینج کریں چینج کریں کہ ہمارے پاس سورے کا پورا ٹیبل بہتر آگیا ہے یہاں پہ ہم اس کی alignment کو بہتر کریں گے اس کے بعد ہم Ctrl F2 کے ذریعے اس کا print layout دیکھیں گے اگر ہم اس چیز کو print کریں تو یہ کس طرح ہماری پیچھ پہ نظر آئے گا this is how it will look when we print it یہاں سے بھی ہم اس کے margins کو change کر سکتے ہیں orientation کو change کر سکتے ہیں size کو change کر سکتے ہیں so this is how we import data from microsoft excel to microsoft word because word ہمارے پاس different ہے اس کا layout different ہوتا ہے so اگر ہم اسے as a part of report اپنے SOD کو submit کرانا چاہے simply ہم اس کو ایک letter کی form میں بنا سکتے ہیں سکتے ہیں i'm looking at two the head of management management science department fojafis university of engineering and information technology rahim yakar subsect subsect gradebook gradebook sir following is the gradebook of BBA 6 A B and C section is the formating better کر لیں گے this is already microsoft word that and have to going going to do اس پر روٹین ہم نے سیگنیشن ریعت کر دیں گے سیگنیشن ریعت کرنے کا مکسر دکومنٹ کی آثنتیسی کو کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ yes I have I have made this document فجر فیسد یونیورسیٹی افنیل اینفرمیشن تکنولوجی جو نیمی آر کام جو ہم بول کر دیں گے لائن کے لئے تھوڑا سا سپیس لیں گے اب دیکھنے نیکس پیس پہ جا رہا ہے تو ہم یہاں پہ تھوڑا سا سپیس پیس کر لیں گے لائن سپیسنگ ہم اس کی کام کر دیں گے remove space after paragraph ہم اس کو کام کر دیں گے اب دیکھیں یہ بلکل اس لئے لائن سے بلکل ساتھ آگئی یہاں پہ ہم انٹر پریس کرنے سے سیگنیشن کے لئے جگہ نکال کر دیں گے اب ہم اس کا پریس کر لیے لکھیں اب دیکھیں یہ ایک لیٹر کی فرم میں ہم نے اس کو table کو ہم نے لیٹر کے اندر مرچ کر لیا ہے 2. head of department head of management sciences department subject grade book so following is the grade book of bbhc a b and c sections اور اس کے بعد ہمارے ان پہ signatures آگئے this is how we import data from microsoft excel to microsoft word next thing we are going to understand is the function of average average کا فارمولا دوبارہ سے دوبارہ سے دوبارہ سے دوبارہ سے سمجھا دیں یہاں سے ہم average کو دوبارہ سے خاصل کر رہے ہیں سمپلی microsoft excel کے سکرین سارے فارمولاز equal sign پہ سٹارٹ ہوتے ہیں تو average کا فارمولا ہمیں پہتا ہونا چاہیے equal a b e r a g e average and then we open the brackets ابن microsoft excel کو وہ range بتائیں گے کہ average کون سے چیز کی calculate کرنی ہے کہاں سے لینا ہے data average کا تو of course total کا average کلکولیٹ کرنے جا رہا ہے تو ہم یہاں سے اس کو select کر دیں گے start center ہم اس کو select کریں گے brackets close and then simply press enter تو microsoft excel نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا average is 78 per student آ رہا ہے اگر ہم یہاں سے text کو delete کر دیتے ہیں اب یہاں سے میں آپ کو interesting چیز بتانے جا رہا ہوں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ quiz کا بھی average میرے پاس آئے assignment کا بھی average آئے presentation کا بھی attendance کا بھی average آئے ہر چیز کا میرے پاس average ہو کہ in average ہر student نے attendance میں کتنے لئے ہیں ہر student نے presentation میں کتنے لئے ہیں تو کیا ہمیں ان سرے cells میں دوبارہ سے formula apply کرنا ہوگا no all we need to do is just to drag the same formula amazing اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے average کا formula put کیا اور اس کو in values کا بتایا اس کے بعد ہم نے ctrl z پرس کیا ہے تو right bottom پہ جب ہمارے پاس یہ plus کا sign آ جائے گا اس کو ہم نے click کرنا ہے اور drag کر دینا ہے ان سارے cells میں جہاں پہ ہم انہی formula کو apply کرنا چاہتے ہیں ہم نے ایک جگہ پہ average کا formula لگا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سارے cells میں average کا formula ہم drag کریں ان سارے cells میں اس کو چھوڑیں گے اب دیکھیں یہاں پہ مجھے کیا بتا چل رہا ہے کہ 10 students نے quiz میں in average کتنے marks ہوئی ہیں average ہر student میں 4 marks ہوئی ہیں اب اس کا formula اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا formula کام کر رہا ہے تو آپ اس cell میں double click کریں گے دیکھیں equal average d4 to d13 this is d4 کہ d4 سے لے کے d13 تک جو data ہے ان کی average ہر student کی کیا بن رہی ہے ان کی average 4 بن رہی ہے اس طرح assignment کی average 4 بن رہی ہے presentation کی average 5 بن رہی ہے اور attendance کی average 4 بن رہی ہے total session کی average 17 بن رہی ہے mid term میں in average ہر student نے 24 gain کیے ہیں اور final term میں ہر student نے in average 37 gain کی ہیں so this is how we automate our work in microsoft excel i think this is enough for microsoft excel اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بیتر سمجھنا چاہیں تو آپ comments سے ہمیں بتا سکتے ہیں اگر آپ کچھ خاص فارمیٹنگ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے title والے cells ہیں ان کو ہمارے کچھ فارمیٹنگ کریں ان کو colors دیں تو آپ یہاں پہ right click کریں گے اور format cells میں جائیں گے format cells میں ہمارے پاس number of options ہے پہلا تو ہم اس کو number میں ہم اس کی category بتا سکتے ہیں کہ ان cells میں کون سی چیزیں ہم نے add کی ہوئی ہیں یہ general ہے یہ number ہے یہ currency ہے counting ہے date time percentage what so ever اس کے بعد اس text کی alignment ہم horizontal کر سکتے ہیں vertical کر سکتے ہیں اس کو ایک angle دے سکتے ہیں ان angle کے مطابقیاں سے ڈگری 45 ڈگری 90 ڈگری ہم اس کو change کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد پونٹ ہمارے پاس ہے آپ کو پونٹ بہت سارے آ رہے ہیں اس میں سے اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں style اس پر لگا سکتے ہیں اس کا size change کر سکتے ہیں اس کا size change کر سکتے ہیں یا اس پر color change کر سکتے ہیں اس کے بعد border borders ہم overall جو چیزیں ہم نے select کی ہوئی ہیں ان کے border کو اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس lines کے بہت سارے styles آ رہے ہیں ان کو ہم change کر سکتے ہیں lines کا color ہم automatic کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی سے color دے سکتے ہیں اور پھر یہ چاروں side سے ہو یہ center سے ہو یہ کیس طرح ہو اس کو ہم اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں fill ہم ان cells کو white ان کا background رکھنا چاہتے ہیں یا ہم ان کو background color دینا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہم یہاں سے سکتے ہیں لیکن ہم نے blue style select کیا تو یہ background میں ہمارے blue style apply ہو گیا ہے اقلاب ہمارے پاس protection ہمیں ان چیزوں کو lock کر سکتے ہیں password protected بنا سکتے ہیں فرمات نخیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی